موسیقی 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 تجڑا عام درود پڑھ دا ہے نا دیر اس نے بھی نہیں لگ دی درود پڑھنا نالا اجے پڑھ مقدہ نیجے فرشتہ میرے کو درود لے کے پہنچ جانتا سناگو پتہ پتہ ہے خدایا دم بزم تیرا یہ زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عزم تیرا تیرا کھا کر جو تیرے شکوے کرے یا رب سجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و قرم تیرا اور نئی مردہ سبجو کرے اور نئی مردہ بھامیں مر جاوے جیدی جگتے چنگی یاد ہوئے انو قبر وچ بھی عزتان ملدیاں نے جیدی جگتے نیک اولاد ہوئے جیڑا ماں پہوزے لگ دیاں لیندیاں دی کرے عزتان اوندہ اجڑیاں گھر عباد ہوئے تی اللہ سونا میں انو بخش دن دا جیدی یاد وچ محفل ملاد ہوئے اللہ کریم میں انو بخش دن دا جیدی یاد وچ محفل ملاد ہوئے سونا اے حبیب پیارا رب زل جلال دا شان کے ردد سے بھی بھی آمنہ دے لال دا ارشانے جمعیں جے دے جوڑے پاک نو تنون نے ترحیم کریم کلو جبریل تے ویلے آمدہ سی جلوہ نور محبوب دا وے کھڑے نو اندر عشق دے جھومدہ آمدہ سی پہلے عدب درود سلام بولے پھر رب دا حکم سنامدہ سی ستار بخش دے ستیاں کول آوے پہران کلیاں تے لا بلٹی کامدہ سی ارشانے جمعیں جے دے جوڑے پاک نو جمعیں جبریل قدمہ دے خاک نو اڈی اچھی شان والا کیڑا یہ دے نال دا سونا اے حبیب پیارا رب زل جلال دا کچھ تھوڑا جا کھانے دے انتظار تک پھر کھانا ہوئے گا اس دے بعد ختم شریف پڑھیا جاوے گا یہ پروگرام ہے اتن تک برداشت کرنا لے میں نے تو سنے سامنے کلمہ شریف پڑھیا محبت نہ پڑھ لوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے لکھے حضرات جاندے ہیں جدو بندے تے نانا واجب ہو جاندہ ہے نا تے کچھ فرض ہے ناوان دے وضو کرنا ہوئے تے وضو دے بھی کچھ فرض ہے نماز پڑھنی ہوئے تے نماز دے بھی کچھ فرض ہے اگر کوئی فرض رہے جاوے اوہ عبادت عبادت نہیں ہوتی بندہ دریاد ویچھ اللہ نہ کرے ڈوب کے مر جاوے ناوانا گسلتا ہو گیا لیکن شرعہ ان گسل نہیں گر دی پانی تو بندے دے اندر بھی بار جاندہ ہے باہر بھی ہندہ ہے لیکن اسنوں شرعہ دے مطابق مر گسل دے ناواندہ ہے اگر گسل دی نیت نہ جھوڑا دے بھی بھی دے مر گسل ہو جاندہ تو اس واسطے میرے بھائی اس سے طرح قلمیں دے بھی کچھ فرض ہے نہیں یاد کر کے جانے ہی نہیں بہت اہم مسئلہ ہے سانو فرض اندہ پتہ ہی نہیں اگلے بندے سادے پرانے جی پکی روٹی پڑھ دے ناو کہڑے مولویان جیرے پکی پڑھ دیا وہ جیرے پکی روٹی جنہاں پڑھی آئی ناو وہ مسئلہ بھی پکے ہی کر دیا اسی کچھیاں روٹیاں دے آ گیا اس وقت تو کچھیاں مسیطان ایمان پکیا ہون پکیاں مسیطان ایمان میرے مدنی تھی مسجد بیکھوانا مسجد نبوی صحابہ کرام مسجد تمیر پہ کر دیں پہلے مسجد کوئی صحابی گانی پہ بڑھیں گا کوئی اٹھا چاہتاں آہ وڑا نہیں ہوں دیکھ لے وڑا جیڑے انجان لکھا مارک بڑھیں گے اوہ مسجد نبوی تبیر ہوئی آئی وڑا یہاں دیں کوئی صحابی گارہ پہ بڑھیں گا کوئی اٹھا پہ لے اندھا ہے کوئی خنجورہ پہ پڑھ دا ہے کوئی بالے پہ بڑھیں گا کوئی پٹی پہ بڑھیں گا کوئی گارہ پہ پتہ سام کوئی تعمیر پہ کر دا ہے میرا سونا محمد بھی میرا قریب نبی بھی کم کر دا ہے یہ دیتے انشارے دوں کے سورج دبیہ واپس آ جاوے چاندہ سمانہ کو قدمہ دے پہ چاہ جاوے ترخت چل کے حضور سے قدمہ دے آ جاوے میرا سونا محمد دھیمہ جا کچھی مسجد بان گئی اُتھے بان گیا چھپور آج دپرے بڑے ہو نرسالے جس کی جگہ سے میرے قریب نبی تھلے بیٹھے اندھر چھپار دے تو شاعر نے لکھی آئے کہ کچھی مسید تے چھپر خنجور دا کچھی مسید تے چھپر خنجور دا دنیا پی تک دیے جلوہ خنجور دا دنیا پی تک دیے جلوہ خنجور دا میرے سونا نبی پاک بھی فرمایا میں نگا لے اپنے پیو دادے بلدہ دین نہیں چھڑنا میرے بھائی بلدہ دین نہیں چھڑنا کلمے دے کتنے فراز ہیں کلمے دے کتنے فراز ہیں ساتھا کتنے فراز ہیں خوش حال دے تین خوضو دے چار نماز دے چودہ سرطان جڑیوں دیا انہوں فراز ساتھ دین تے کلمے دے فراز ہیں ساتھ یاد کر لو کلمہ پڑنا ایک صحیح پڑنا دو زندگی دے ویچے ایک دفعہ پڑنا تین جتے کوئی آنکھے کسے نہ کلمہ پڑھو گلارنا بھائی فراز ہو جاندہ ورنہ کافر ہو جاندہ جتے کوئی آنکھے کلمہ پڑھو تے کلمہ پڑنا فرز ہو جاندہ ہے جتے اللہ دی وحض نیت نبی دی رسالت دے سلاف کوئی کفر بودھا تو مسلمان کلمہ پڑنا پڑھو جاندہ تھوڑنہ ہے تھوڑنے ہوتے فرز کلمے دے فرز دا سلاف یہاں ایک پکی روٹی دے مسئلہ میں تا ویک کی آئی تو میں نے یاد ہو گئی تے جنہ پڑھی آنہ دے میں کتنے کمال آن تے جنہ نہیں پڑھو انہوں بڑے با کمال ہیں چھوہ پرز کلمے دے میں نے جاندے ساڑھی زبان پنجابی کلمہ عربی دے ویچ قرآن عربی دے ویچ نماز عربی دے ویچ کلمہ پڑھئے تو لطف نہیں امدہ نماز پڑھئے لطف نہیں امدہ قرآن پڑھئے لطف نہیں امدہ کیونکہ وہ عربی زبان ساڑھی زبان پنجابی کلمہ پنجابی یہ پڑھئے اپنا ماحول ہوئے تے سواد امدہ میرے دوستو کلمہ میں عربی دے ہوئے چھو قرآن میں عربی دے ہوئے چھو نماز میں عربی دے ہوئے چھو سانوں پتہ ہی نہیں اسی کی کر رہے ہیں پتہ تو ہونا چاہیے تھا مسلمان دی بنیاد کلمہ کلمہ دی پتہ تھا اسی کی کلمہ پڑھ کے اللہ نے وعدہ کی کیتا ہے ترجمہ سن لو لا الہ الا اللہ اللہ دے سیوہ کوئی عبادت لیک نہیں محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے آخری فرد پڑھا اے میں زبان دے نال پڑھنا دل دے نال تصدیق کرنی امید ہے یاد ہو گئے اسے زبان دے نال کلمہ پڑھنا ہے دل دے نال کرنی ہے تصدیق پھر فردہ کلمہ پڑھنا ثابت ہوئے گا وہ اللہ بھی قبول کرے گا میرے دوستوں میں واقع عرض کرتا جاوہاں جنہ دل دا کلمہ پڑھیا ہے اللہ انہوں کی مقام دیتا ہے کہ جنہ دل دا نہیں پڑھیا ہندستان دے اندر ایک دربار ہے خاجہ نظام الدین اولیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ امیر خسرو شاہ شرف بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ ایک کو دور دے ویچوئے شاہ شرف امیر خسرو خاجہ نظام الدین اولیہ محبوب الہی جدو شاہ شرف مرید ومن واسطے گئے نومی نہیں تھے جلا کیتا بارہ سالوں تھے جلا کیتا شاہ شرف اپنا مرشد پکڑن واسطے جدو اسمان تے نگاہ پائی نا اس وقت میں مرشد کیڑا پکڑا پہلے اسمان تے ویچیا تے محبوب الہی نظام الدین اولیہ محبوب الہی دوسرے اسمان تے ویچیا محبوب الہی تیسرے اسمان تے ویچیا محبوب الہی چوک سے تے پنجوے تے چھویں سمانہ تے جب سے نظر مارنا خاجہ نظام الدین اولیہ کیا اے بڑا کامل پیر اندھا مرید ہو جانا شاہ شرف کہے خاجہ نظام الدین اولیہ دے کل جا کے قیام میں نے مرید کر لیا آپ نے فرمایا آپ جڑا گھر بے کھیاں پانی پاکتے جو بے کھیاں میری ملدہ نو بے کھلے اندھا جاں کسی اور دا مرید ہو جاں آپ پھر سور وردی عاشق دا مرید ہوئے ساں حضرت خاجہ سور وردی عاشق دے مرید شاہ شرف صاحب بارحال خاجہ نظام الدین اولیہ محبوب الہی آپ اپنے زمانے دے ویچ بسار دے ویچ آرہے ویچی ایک دکان دوکھتے لوگان دا راش لوگ بھیل بنا کے کھلوتے ہیں تجسس پیدا ہویا ہے لوگ کیوں نے جو میں اتو کوئی لگ گیا انہوں نے نہیں پتا بندے کیوں بیٹھے خیال ہمدہ ہے نا اے بندے کیوں نے تھے بیٹھے نے آپ نے خیال آیا اے لوگ کیوں بیٹھے نے آپ تشریف لے گئے کیوے کیا اس دکان دار نے بزار دے ویچے میز رکھیا ہے میز اسے پنجرہ ہے پنجرے دے ویچے توسہ ہے لوگ اس توسے انہوں کلمہ پڑھا رہے ہیں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توسے توسے کلمہ پر پڑھا ہے ایک بندے پڑھایا پھر دوسری پڑھایا تیسرے پڑھایا درجنا کلمہ پڑھا رہے ہیں خال جا نظام الدین اولیاء جلال دھے بیٹھا جا گئے آپ نے فرمایا اے توسے یادو کلمہ پڑھیا کوئی نہیں جیسے انہوں کسے پڑھایا کوئی نہیں اے توسے یادو کلمہ پڑھیا کوئی نہیں جیسے انہوں always تک کسے پڑھایا کوئی نہیں لوگ ایران رہ گئے بابا کی پیان دے دے ساوے تے روز دیر اٹھین ہے کوئی آج دی غلط ہے نہیں خاجہ نگام دین اولیاء فرمایا تو کیا چپ کر جاؤ دنیا والیوں چپ کر جاؤ میرے سونے نبیدہ فرما آنے اگر کافر کلمہ پڑے انہوں دو زخ دو ازادی میل جان دیے تو کیا تو کلمہ میں پڑھ دائیں پنجرے میں جبان دے کافر کلمہ پڑے کہ ازاد ہو جاندہ ہے تو کلمہ پڑھ دائیں پھر پچھلے میں جبان دے معلوم ہو یا تینوں کسے کلمہ پڑھایا کوئی نہیں یا تو کلمہ پڑھیا لوگ آگتے ہیں انہوں نے بابا جی اور تو سیمور پڑھا ہو خاجہ نظام دین اولیاء فرما دے نیام لوگاں کلو کلمہ پڑھ دا سائیں آجی اللہ والیاں کلو کلمہ پڑھ لائے خاجہ نظام دین اولیاء فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ پوتے نجدوں پڑھیا لا الہ الا اللہ پنجرے دیاں سلاکھاں ٹوٹ گئیاں پندرہ ٹوٹ گیا تو تازاد ہو گیا مہوے پرواز ہو گیا پڑھا جا رہا محمد الرسول اللہ قریب مسجد منارے دے جا کے بیٹھ گیا خاجہ نظام دین اولیاء فرمایا تو تھی بڑا بے وفا نکلے آئیں اساد ہونا تے دور جا کے بہر ہیں کم از کم شکریہ زیادہ کر لیں تو سیہاں کیا مارکے کڑھو چلے ہوئے جا بیٹھا ہوں جیڑے روز کلمہ پڑھیں دیان وہ نہ دے پڑھانے چیسر کوئی نہ میرے کلمہ پڑھانے چیسر کوئی نہ آج پتہ لگا ہے اللہ دے ولیدہ کلمہ پڑھونا ہو رہے عام لوگ کلمہ پڑھونا ہو رہے عام لوگ کلمہ پڑھونا ہو رہے